اسلام علیکم کیسے ہو سب یاد ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ویڈیو کی کوالری کیسے امپروف کر سکنے اس سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے ونس ایمیلی کے پولورز کمپلیٹ کر دی یہ سائٹ پہ میرے انسٹرگرام بھی آرہا کچھ بھی پوچھنا ہو مجھے ماں پہ میسج کر دینا تو یار ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایلائٹ موشن میں ویڈیو ڈالنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اپر ایک شیپ ایڈ کرنی ہے اس کو آپ نے فل سکرین پر جس کر دینا پھر آپ نے اس شیپ کی بلینڈنگ ان اپیسٹی میں جا کے ڈیفرنس پہ اپشن میں جا کے سب سٹریکٹ کر دینا پھر آپ نے دوبارہ اس شیپ پہ ٹیپ کرنا ہے پھر آپ نے یہاں پہ ایفیکٹ پہ ٹیپ کرنا ہے پھر ایڈ ایفیکٹ پھر آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے کپی بیکگلانڈ پھر اپنے اکفیکٹ لکھو ایڈ کر کرے ہیں اور آپ نے ویڈیو میں ایڈکرنی کنی ہے اکفیکٹ جب میں بتا رہا ہوں اور آپomnے اکفیکừ اس کی شیپ میں ایڈ کرنی ہے ایڈ کرنی ہے جو ہم نے سب سے پہلے ایڈ کی تھی ہیں شیپ جو پوری یاد کرتی WAYs کی تھی Hiskoby گوشن بلر پھر اس کے بعد آپ نے دوسر افیکٹ ایڈ کرنا اس کا نام moet گوشنبلر سیکن آپ نے اس اپنے لحاظ سے رکھنی ہے جیسے آپ کی کلپ میں جتنا اٹھ جسو اٹھنا کرنا ہے بسے آپ میری سیٹنگ بھی نوٹ کر لینا اس کو 0.700 سے 0.800 تک رکھنا گوشن بلر کو اس کے بعد آپ نے ایک لاس رفیکٹ ایڈ کرنا ہے اس کا نام ہے گاما این ایکسپوزیر چینل پر نہیں آیا تو سبسکرائب کر دینا لائک بھی کر دینا کمنٹ بھی کر دینا پلیس بھائی میرے دوست ہو آپ سب میرے دوست ہو میں ایسی ویڈیوز تیپ کر رہے لائٹ موشنز کی لاتا رہتا ہوں اس کا ایکسپوزیر جتنا مائنس میں لے جائیں گے اتنی آپ کی ویڈیو برائٹ ہوگی تو آپ اس کو اپنی مرضی سے جتنا مرضی لے کے جا سکتے ہیں زیادہ فل برائٹ نہیں کر دینا اور گیمہ کو آپ جتنا کم کریں گے یہ اتنا ڈارک ہو جیے گا اور جتنا زیادہ کریں گے یہ بھی اتنا برائٹ ہو جیے بسے میری سیٹنگ نوٹ کر لینا یہ پرفیکٹ سیٹنگ ہے ورنہ جو آپ کو جتنا آپ ہی کلے پر سوٹ کر آپ نے اس لیہا سے سیٹنگ رکھنی ہے یا وہ جس نے پرسوری سانگ سنگ کیا تھا تو اس کی کافی ویڈیوزی ایڈرس جائیں میں نے بھی بنای تھی تو اگر آپ کو اس کا ٹیٹوریل چاہیے تو مجھے کمیند پر ہمتا دینا میں اس کا بھی بنا دوں گا آپ نے ایک دفعہ یہ تینوں ایفیکس ایڈ کر لی ہیں تو اس کے بعد آپ نے ایک نیو شیپ ایڈ کر لی ہے اور اس کو بھی اپنے پوری سکرین پر جیس کر دینا تو ایک دفعہ یہ جیس ہو جائے تو اس کا اپنے کلر میں جا کے اس کا کلر وائٹ کر دینا پھر اس شیپ کے اپنے بلیننگ این اپیسٹی میں جانا ہے اور اس پر آپ نے کانٹراسٹ میں جا کر اور اوورلے پر کر دینا اور اوورلے کے آپ نے سیونٹی فائف کر دینا ہے اس کی اپیسٹی اس کے بعد میں آپ کو کمبریسن بھی کر کے دکھاؤں گا کہ ایک نورمل کلپ اور ایک ایچ ٹی کلپ کرنے میں کتنا فرق ہوتا آپ کو ہوتی ریفرنس پہ چل جائے گا کہ کتنی کوالٹی ایپرو ہوئی ہے ان دینوں ایفیکس تھی آپ نے اپنی مرضی سے کرنی ہے ایڈجسمنٹ کرنی ہے جتنی آپ کی کلپ میں سوٹ کرے آپ نے اسی حساب سے اس کو دیکھ لینا اور جو میں نے سیٹنگ کیا اس کے آس پاس سے آپ نے رکھنی ہے اوپر نیچے کر دینا تھوڑی بہت اگر آپ کی کلپ میں جتنی مرضی آپ کو ضرورت پڑے تو پھر جو یہ دونوں شیپس تھی آپ نے اس کو پوری ویڈیو میں ایجسٹ کر دینا جیسے میں کر دوں پھر آپ نے سیمپل یہ ویڈیو سیف کر دینا یہ دیکھیں یہ ایک نورمل کلپ تھی ایکزلس اس کے بہت ڈسٹرب ہوئے تھے اور یہ جو ہم نے ابھی کیا تو اب میں آپ اس کا کمپیرزن کر کے دکھاتا ہوں ان دونوں کلپس کا سے پہلے یار چینل پر نیو آیا تو اس کا سبسکرائب کر دینا میں ایسے ٹیٹوریلز لاتا رہتا ہوں چلو ٹھیکے آپ کمپیرزن دیکھیں اور مجھے نیچے کمیر میں بتا دینا کہ آپ کو نیکس ٹیٹوریل کس چیز کچھے چلو ٹھیکے پھر میں چلتا ہوں خدا حافظ چلو ٹھیکے meget چلو shoes موسیقی